اعوذ باللہ من سیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة و السلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وصحابی احبے بیتی اجمعین آج میں انتہائی بدقسمتی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ انڈیا کے اندر ایک بڑی مشہور گائکہ جو ہے وہ مر گئی اور سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ اس کے لیے بخشش کی دعائیں مسلمان کر رہے ہیں اور ریسٹ ان پیس لکھ رہے ہیں یاد رکھیے پہلے قرآن کریم تو سمجھ لیجئے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے عبداللہ بن نبعی منافقوں کا سردار تھا وہ مر گیا اس کے بیٹے کیونکہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو نبی دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دل جوئی کے لیے اپنا خورتہ بھی عطا فرمایا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی تو لوگوں نے اس سے اس سے دلال کر لیا کہ جی سب جو ہے وہ کافر و منافق ہو تو اس کے لیے جائز ہے یاد رکھی اس وقت تک یہ حکم نہیں آیا تھا یہ آیت نمبر ہے آیت اسی سورہ توبہ کی فرمایا رب زلجلال نے تم ان کی معافی چاہو یا نہ چاہو اگر تم ستر بار ان کی معافی چاہو گے تو اللہ ہرگیز انہیں نہیں بکشے گا اس وقت تک جنازہ پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا تھا اس تقفار کرنے سے منع نہیں کیا گیا تھا لیکن یہ بتا دیا گیا کہ وہ پھر بھی بکشے نہیں جائیں گے اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا اس لیے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے منکر ہوئے اب دوسری آیت کریمہ اس کے بعد والی جو ہے وہ آیت نمبر ایٹی فور ہے اس میں اللہ واحدہ اللہ شریف فرماتا ہے وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَعَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ کہ ان میں سے کسی کی مئیت پر کبھی نماز نہ پڑھنا ہمیشہ کے لیے نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا گیا حتیٰ کہ اس کی قبر پر وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اس مشرقین و کفار کی قبر پر کھڑے انہیں سے منع کر دیا گیا کس لیے؟ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تُو وَهُمْ فَاسِقُونَ بے شک اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہوئے اور فیسق ہی میں مر گئے تو یہاں بلکل منع کر دیا گیا اب آیت نمبر 113 سن لیجئے فرمائے رب زلجلال نے مَا قَانَ لِلْنَبِيِّ وَلَّذِينَ آمَنُو فرمائے نبی اور ایمان والوں کے وہ لائق نہیں کہ مشرقوں کی بخشی چاہیں اگرچہ وہ رشتے دار ہوں جبکہ انہیں کھل چکا کہ وہ دوز کی ہیں اب اس آیہ کریمہ فرمایا جائز ہی نہیں ہے بالکل منع کر دیا گیا جتنا بھی کوئی قریبی ہو اس کے لیے منع نہیں ہے اگر ان کی موت یقینی کفر و شرق پہ ہے تو ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا ان کے لیے نماز جنازہ پڑھنا یہ بالکل اسلام میں قرآن کریم کی آیات کریمہ سے کبھی بھی جائز نہیں ہے یاد رکھیے گا اگر کوئی لائمی سے یہ الفاظ لکھ رہا ہے اس کی بخشش کی دعا کسی کافر و مشرق کی بخشش کی دعا کر رہا ہے یا اس کے لیے ریسٹ ان پیس رہا ہے اس کے کبھی ریسٹ ان پیس نہیں ہوگا وہ امن میں سلامتی میں نہیں ہوگا یہ اللہ کا وعدہ مومنوں کے ساتھ ہے کفار و مشرقین کبھی وہ دائمی جہنمی ہیں اور ان کے لیے یہ لکھنا جو ہے اس یہ سخت غلط ہے گناہ ہے اگر وہ علا علمی سے اور جہالت سے کر رہا ہے اور اگر کوئی ان آیات کریمہ کے جاننے کے بعد حکمِ الٰہی کو سمجھنے کے بعد بھی اگر وہ ان کو جنتی سمجھے ان کو جا ہے وہ امن میں اور سلامتی میں سمجھے اور اگر ان کی بخشش کی دعا کرے گا تو علماء فرماتے ہیں پھر وہ قرآن کریم کے آیات کو جھٹلاتا ہے تو وہ جو ہے وہ خود کافر ہو جائے گا اس لیے یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ کہہ دینا کہ وہ رحمان و رحیم رب ہے وہ بخشی دے گا اللہ اپنے واضح کا پتہ ہے اس کا حکم ہے کہ میں یقینی کافر و مشرق کو کبھی نہیں بخشوں گا اگر اس حال میں وہ مر گیا بخشش دائمی جو ہے وہ مومنین کے لیے ہے اور اللہ اس کے رسول کے ماننے کے لیے ہے اس لیے خدا کے لیے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں گناہ سے اور کفر و شرق سے اللہ ہمیں ہمارے آنے والے نصروں کو پناہ عطا فرمائے مَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ